بیٹھ جائیے بیٹھتا چپ کر کے بیٹھو سنا ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہمائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالیگ جنیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم 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 نٹ کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھ سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ماننے اپادہک جی دھنے واد میں یہ راشپٹی کے ابھی باشن پر دھنے واد پرستاف کے لیے کھڑی ہوئی پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں دھنے واد کس بات کا کروں کہاں سے شروع کروں مجھے لگتا ہے آپ اب چھپ رہیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک کشل گرہنی اپنا ٹرنک اس کو پینٹ کر کے اپنی پرانی چیزیں اس میں ڈال دیتی ہے یہی سب ہی باشن میں کچھ نیا نہیں ہے وہی اجولہ ہے وہی دیندیال ہے اور وہی پہ جو ہے مشن کی باتیں ہو رہی ہیں بے روزگاری کی کوئی بات نہیں ہے مہنگائی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو اس کی چنتہ ہی نہیں ہے یہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے آج بھی دیار تھی جو پورے دیش میں جھنڈا لے کے کھڑے ہیں ان کو اپنے بھوشے کا فکر ہے کہ ہم ڈگری تو لے لیں گے پر نوکرییں کہاں سے لائیں گے کیونکہ اس ابھی باشن میں اس کا کوئی ذکھر ہی نہیں ہے یہ ابھی باشن ایسے لگتا ہے جیسے منگری لال کے سپنے دکھائے جا رہے ہیں منگری لال کے دوزار چودہ میں بھی دکھائے تھے ابھی بھی دکھائے رہے ہیں ابھی رانہ جی بول کے گئے رانے کی جی کانگریس بھی منیفیسٹو دیتی تھی ہم نے کر کے دکھایا ہے آج اگر آپ گریبی کی ریکھا سے نیچے دیکھیں تو لوگوں کا ہوا ہے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالیج یونیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم ایم ایٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھے سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ماس وہی کرو آج آپ لوگ آج آپ لوگ اس دیش کو اس طرح سے بانٹنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہے نہ محلاؤں کے لیے ہے آج پوری محلائیں جو ہے اس چنتہ میں ہیں کہ ہمارا بھوشش ٹھیک ہے ہم سرکشت ہیں وہاں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت اتحاس کے بغیرے ہیں محمد گوری کو کس نے بلایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آکھ مرن کرنے کے لیے کون جیچند تھا کون جیچند تھا مہارانہ پرتاب جب حلدی کے گھاٹی میں لڑ رہے تھے کس راجہ نے اس کی مدد کی اکبر کے کلاف میں بیٹھ جائیے بیٹھا چپ کر کے بیٹھو ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے مہارانہ پرتاب کا ساتھ دیا تھا کہاں تھے تب آج بات کرتے ہیں دیش کو ازاد کرانے کے لیے اہنسہ کا پاٹ بڑھایا آپ گیا جانے اہنسہ جو لاتھی لے کے تو ٹریننگ دیتے ہیں آج لاتھی کی جگہ بندور اور نیوالور آگئے ہیں اور ہم نے سکھایا آپ کو ہنسہ آپ نے سکھایا ہے جنتوں کو ہنسہ نفرد اور اور آج تو میں اپادہک جی دیش دروہی کی بھی پریبھاشا پوچھنا چاہتی کیا ہے دیش دروہی کی پریبھاشا کس کو دیش دروہی کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب کومنیس پارٹی نے بھارت کی ازادی کو نہیں مانا تھا چار سال کے لیے بین کر دی تھی لیکن ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا نہرو نے سرکار نے دیش دروہی نہیں کہا تھا پندیت نہرو کے خلاف لوگ سبا میں باش بھائی جی بولتے تھے ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا آج کوئی بھی آپ کے پردھان منتری کے خلاف آپ کے گریم منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیش دروہی ہو گیا ہے ان کو جیل میں ڈال دو ان کو پکڑ لو چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس نہ تو کوئی کاری کرم ہے نہ آپ کے پاس بھارت کے لیے کوئی نیا سوچ ہے کچھ نہیں ہے کیول ایک سوچ ہے کہ کیسے اس دیش کو توڑا جائے ستر سال میں ہم نے پاکستان کا اتنا نام نہیں لیا تھا جتنا یہ چھ سالوں میں لے رہے ہیں ہماری مہا نائکہ نے پاکستان کے دو حصے کر دیئے تھے بانڈ دیا تھا اور یہ آج پاکستان کے نام سے ڈرہ رہے ہیں اور ویسے کہتے ہیں ہم بہت مجبوط ہیں ہر بات کے لیے پاکستان ہر بات کے لیے پاکستان کیوں بھئی کیا ہے وہ آپ کا کچھ لگتا ہے ہاں ضرور لاہور میں لاہور میں ضرور بریانی کھانے گئے تھے کانگریس نہیں کھلاتی بینا بلائے گئے تھے اور آج بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بھارت کو مت توڑیے بڑی مشکل سے پٹیل نہروں نے اکٹھا کیا ہے آپ توڑ رہے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں آپ توڑ رہے ہیں اس کا بھبا جن کر رہے ہیں لوگوں کو بانڈ رہے ہیں آپ چیئر کو ایڈریس کریں آپ اس میں چلے لگنا کریں میں دو ان کو ماں کو ایڈریسی نہیں کرتی جی میں ان کو سمجھتی کچھ نہیں ہوں وہ ہے ہی کچھ نہیں جن کو بولنے کی سمجھ نہیں ہے ان سے کیا بات کرنی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دیش کو مت بانڈ کیے اس دیش کے ٹکڑے مت کیجئے نفرت مت پھلائیے بھینجی چپ رہیے اپنی باری میں بول لینا جو بولنا ہوگا اب چپ کر کے بیٹھی رہیے اب دیش کے ٹکڑے مت کیجئے آج جو ہم اس تھی آپ کا اسی سی اے نے آج جو آپ کا ایک ہی دیش تھا پاکستان آپ سے نراز چائنہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نیپال بھی آپ سے خفا ہو گیا ہے اور بنگلہ ایک بنگلہ دیش تھا بنگلہ دیش تھا جس کو بھی آپ نے اسی اے اسے نراز کر دیا ہے آج وہ بھی سوچ نے اس کے چار مندریوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا ایک اس میں کہ اس دیش میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یونین یورپن یونین کو حق نہیں ہے بولنے کا پرستاولہ نہیں ہے تو ان کے ایم پی کیوں لے آئے تھے ان کو کشمیر کیوں لے گئے تھے آپ نے خود ان کو انوائٹ کیا ہے آپ نے خود اس کو انڈرنیشنل بنایا ہے آپ نے خود ان کو دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر دخل دینے کے لیے بلایا ہے اور انہیں نہیں بلایا جب تک ہماری سرکاریں تھیں کسی کے ہمت نہیں پڑتی تھی ہمارے دیش کی طرف دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا ہے یہ سب اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کی مدد لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کاریکرم نہیں ہے کہ اول ایک کرم ہے کہ گولی سے اڑا دو جی مار دو جی کھلا دو جی یہی آپ کی ایک یہی آپ کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہو کہ اس دیش کو مت بانٹیے اس دیش کی ایکتہ کو بنائے رکھئے اس دیش میں جو بھی یہاں ہے آج وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ابھی نہیں آئے ہیں اب پاکستان اور بنگلہ دیش ارے بھئی وہ تو ہے اسلامی اڈریز ان کے بارے میں کیا بولنا ہے ہم تو سیکلر ہم تو دھرم کو مانتے ہیں کس دھرم کی بات آپ کرتے ہیں کس رام کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی مریادہ کو رکھنے کے لیے جنتہ کی باتیں سجیتی اس جنتہ کی بات سنکے اس نے سیتہ کو بنواز بھیج دیا اور آپ لوگ بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں کس رام راجع کی بات کرتے ہیں کس کو پوجھتے ہیں مندر بنائیے ضرور بنائیے لیکن ان کے ادرشوں کو بھی مانیے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی مانیے صرف کیول کہنے سے بات نہیں بنتی ہے انجھے انجھے بھاشن دینے سے نہیں بات بنتی ہے اس لئے میں یہی کہوں گی اس دیش کو مت بانٹیے ایک رہنے دیجئے یہ نفرت مت کلائیے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت سکتا ہے